اسلام علیکم فرنڈ میں اس وقت موجود ہوں راولپنڈک کرکٹ سٹیڈیوم کی فوڈ سٹریٹ میں اور یہاں میرا بودھ پیارا سب آئیے علی جی پیاری سی ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہے اور یہ یہاں پر جو ہے ان کا جی کوئٹا فوڈ سٹریٹ کیفے اور کوئٹا فوڈ سٹریٹ کیفے میں علی بھائی سے ہم اکثر آکے چائے پیتے ہیں اور یہاں میری پہلے بھی ویڈیوز لگی ہوئی ہیں تندوری چائے بنتی ہے دوسری چائے بہت ساری قسم کی بنتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آج انہوں نے ایک میں کافی جنوبات آیا ہوں ایک اور کام شروع کیا ہے جی فرائی فش فرائی فش کے ویڈیوز بھی آپ نے دیکھے ہیں تو ادھر علی بھائی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم سلام شکر اللہ کا علی بھائی ذرا بتائیں نا ہمیں یہ فش بغیرہ والا سلسلہ تو کیا چال رہے آج کل سر ہم نے آج کل لگائے گریل فش لگائے اور فرائی فش جو نا وہ طویب پر فش بندے یہ ہمارا پتھانوں کا جو علاقہ ہے نا پشاور اور سوابی میں بندے تو ہم جو نا اس کو ایڈیوز کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے آپ کو ریکویسٹ کیا کہ اس کا ایک بھی لاغ بنا دے اور ہمارا جو نا ایک ایڈورٹیزمنٹ کر لے آپ اور دوسری بات ہے کہ ادھر جو نا الحمدللہ بہت اچھا ریسپانس ملے تو باقی آپ لوگ کی وجہ سے جو نا الحمدللہ بہت کچھ ملنے والا یہ جی آپ دیکھ رہے ہیں زبردست قسم کی فش اور علی بھائی ہمیں بتا رہے ہیں ساسات یہ گریل جو نا آپ یہ گریل بند رہے ہیں بابا جی ٹھیک ہے اور وہ سائٹ پہ جو نا یہ طویہ والا پش بند ہے جو ہماری سپیشیلٹی ہے وہ گریل پش ہے ٹھیک ہے جی تو اب اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اس کو مزید جو نا آگے بڑھانا چاہتے ہیں ضرور کریں گے جی کیونکہ ہمارے جو ویورز ہیں کھانے پینے کے شوقین لوگ ہیں وہ ضرور جاننا چاہتے ہیں کھان بھائی کچھ تھوڑا سا اپنا پہلے ہمیں تعرف کرائیں نگر آگا اسلام علیکم جی ہمارا نام ہے اکرام الدین فیش کا کاروبار کرتے ہیں صدی ہے ہمارا کاروبار ہے اور الحمدللہ بہت زیادہ فریش دادہ چیزیں اور ادھر قسمہ قسم ملتے ہیں روو سلور معشیر مشکہ فنگر اور یہ سب ادھر ملے گی جی جی لازمی پسند کرنے ہیں اور بہت لوگ آتے بھی ہیں اور آئے ہوئے اور کھاتے اور انشاءاللہ پھر بھی امید آئے گا انشاءاللہ جی تو ویورز ساتھ ساتھ چونکہ پہلے بوتر سب پہلے ویڈیو بنائی تھی تو میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو یہاں کا چائے کا بھی محول دکھا دیں بڑے مزدار سی چائے بنتی ہے یہ ہمارا بہواجی ہار سپارٹ ہے اس میں ہمارے پاس جنرل کندوری مٹ کا چائے منتے اور کشمیری چائے منتے اور کوئٹا سپیشل چائے منتے آئیے جی آپ کو دکھاتے ہیں جناب سپیشل چائے بان رہی ہے جی یہ بچہ ہمارا بنا رہا ہے جی اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ جناب یہ زبردست قسم کی جو ہے کوئٹا کی جو چائے کوئٹا سٹائل کی چائے وہ چائے ملتی ہے جی اور یہ پڑے ہوئے ہیں یہ مٹکے یہ چھوٹے چھوٹے سے مٹی کے جو برطن ہوتے ہیں انہیں مٹکے کہا جاتا ہے تو یہ جناب یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ تندور ہوتا ہے اس میں کوئلے ہوتے ہیں اور یہ میں آپ کو کلوز کار کے دکھا رہا ہوں اس میں یہ چھوٹے چھوٹے سے یہ برطن مٹی کے مٹکے پڑے ہوئے ہیں جی اور اس سے یہ چائے بناتے ہیں اور پھر یہ بڑا زبردست ہے ایک پروسیجر ہوتا ہے پھلال تو کوئٹا والی چائے بان رہی ہے وہ میں نے آپ کو دکھائی ہے اور اگر آپ یہ تندوری چائے کیسے بنتی ہے تو اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے کے شروع کے ویلاغز کے اندر یہ موجود ہے اور اس کے اندر آپ دیکھیں جی یہ پیارے سے بھائی میں کبھی کبھی آتا ہوں تو یہ میری بڑی خدمت کرتے ہیں یہ مارے یہاں پر مینیجر ہیں کیا علی بھائی ٹھیک ہے اپنا نام بتائے نظرہ صاحب کو شاید خان تاسم پختوں کے خبر ہوگا خیرے پی پتھانوں کے لیے جی پختوں کے خبر ہوگا تاسم اترازی تیر مہیدر چھے ملائیوی کی تندوری مٹکہ چھے ملائیوی کی کشمیری چھے ملائیوی کی مہیدر چھے ادھر جی یہ آپ دیکھ رہے سامنے خیبر دروار کا اور یہ جو سین میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سین بڑا مزہ کرتا ہے یہاں پر بیٹھنے کا ایک اپنا ہی لطف ہے اور سردی کے اندر انہوں نے جناب یامریلاز کا بھی سسٹم کیا ہوا ہے اور بڑا پیارا سا ویدر اور یہاں بہت مزہ آتا ہے یہ اس سائیڈ پر سارا جی کرکٹ سٹیڈیم ہے تو مجھے کرکٹ سے کوئی خاص لگاؤ نہیں ہے اس لیے میں یہ چیزیں آپ کو دکھاتا ہوں کسٹمر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہم بات کر رہے ہیں تو یہ بڑی پیار اسی چائے کے بارے میں سر آپ کیا کہیں گے یہ چائے بہت اچھی ہے مزہ آیا ہے جی آپ سر کیا کہیں بہت شکریہ جی یہ منظر بھی میں آپ کو ایک دوبارہ دکھا دوں بہت پیارا سا خوبصورت سا منظر خوبصورت حسین آپ دیکھ رہے ہیں جی مزہ آ رہا ہے شمروز ادھر آونا یہ پیارا بھائی ہے شمروز اور یہ بڑی خدمت کرتا ہے تو یہ میرا اصل میں سبسکرائبر بھی ہے تو آج سپیشلیس نے مجھے بلایا تھا کہ بہت دن ہو گئے آپ کی گھر آدھری ہے تو کیا کہیں گے مزہ آتا ہے تو میرا چینل آپ بی ایس پی ٹی وی دیکھتے ہو مزہ آتا ہے مزہ آتا ہے نا دبردازی اور شمروز بہت شکریہ بس میں ابھی چائے پیوں گا تھوڑی سی بھیر ہو رہی ہے گھر جانا ہے نہیں آپ کو پتا ہے میرا ذرہ تقیت خراب رہتی ہے بہت مہربانی ہے آپ کی اور آپ نے یہ بیو سارا دیکھا یہ بڑا خوبصورت سا منظر میرا اپنا دل کہا رہا ہے کہ میں اپنی ویڈیو بنا کے بھی تو اس پر لگاؤں کہ یہ یہاں جب ہم لوگ آتے ہیں تو اتناس سخون ہے یہاں پر اور یہ آپ کو یہاں فوڈ سٹیٹ میں جو لوگ پہلے آئے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں اور جو لوگ آنا چاہتے ہیں یہ جی بلکل مین مری روڈ پہ فیضاباد کے بلکل قریب ہمارا مشہور پنڈی کرکٹ سٹیڈیوم ہے پنڈی کرکٹ سٹیڈیوم کی یہ فوڈ سٹیٹ ہے اور یہ بیک پہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے وال اوپر گرل نظر آ رہی ہے یہ سارا کرکٹ سٹیڈیوم ہے اور کرکٹ سٹیڈیوم کے ساتھ جناب یہ فوڈ سٹیٹ میں ہمارے ان پیارے بھائیوں نے یہ ریسٹورنٹ بنایا ہوا ہے کوئٹا کیفے اور یہ اس کی چائے یہاں پر آپ کو فش بھی ملتی ہے اور بھی بڑی مذہب کی چیزیں ملتی ہیں تو میں آپ سب کو بتا ہے چائے کا زیادہ شکین ہو تو میں چائے پیتا ہوں تو یہ میرا پیارا سا بھائی آجی پتھان ہے اور یہ آپ کو بتا ہے یہ لوگ قد کے چھوٹے ضرور ہیں لیکن کردار اور کرکٹر کے بہت بڑے ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے میں زمین پر بیٹھنا پسند کرتا ہوں میں اس بھائی کے برابر آ کے بات کرنا چاہتا ہوں اپنا نام بتائیں نا جی آمید آمیر بھائی آپ کہاں کے ہیں کرکٹر کے ہیں تو آپ کوئی ٹک ٹاک شوک نہیں بناتے ہیں نہیں بنا نہیں جاؤنے جی شوک سے نہیں نہیں آپ کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے نام بتائیں میرے ویورز کو اکاؤنٹ کا آمر خٹک پانچ سو پچانوے جی میرے ویورز آپ نے ٹک ٹاک پہ میرے سبائی کو فالو بھی کرنا ہے اور اس پر پختنا لے تو پختوں کے یہ میسیجر کرنے بس پختنا لے تو آپ میسیج دے پوچھے کہ رمانگوں نے سونا ملگری دے وقت پکم نزیر کر رہے تو جزاری وطنہ بھی نا رمانگ کے قدم نیستے لے شکر اللہ حمد اللہ اللہ بغاٹ ماشاءاللہ بہت مہربانی جی اور یہ میرا بھائی آپ نے دیکھا جی اور آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں بھی آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے میری ویڈیو کو آپ لائک کیا کریں میں آپ لوگوں کے لئے کوشش کرتا ہوں اچھے سے اچھا کام کروں اچھی سے اچھی جگہ دکھاؤں اچھے لوگوں سے ملواؤں اچھے کام دکھاؤں تو اچھائی کو فروغ دینے کے لئے مجھے آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ لوگ میرے چینل بی ایفی ٹی وی کو لائک بھی کیا کریں شیئر بھی کیا کریں اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا میرا دل کر رہا ہے آج کی ویڈیو جو جو بھی دیکھیں اس کو شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ میں اس پاکستان کے معاشرے میں آپ کے لئے اچھی چیزیں اور اچھی روایات کو اچھے لوگوں کو اچھے ٹیلنٹ کو پرموٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو میں آپ تک پچھاتا ہوں کس ویڈیو بی ایفی ٹی وی چینل کے ذریعے تو آپ مجھے سپورٹ کیا کریں اور مجھے یقین ہے جو اچھے پاکستانی ہیں ریڈ پرسنز ہیں وہ ضرور مجھے سپورٹ کریں گے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے میری ویڈیوز کو شیئر بھی کریں گے بات لمبی ہوگی آج دے اجازت